السلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ایڈا و لاغ اوف مائی چینل کیا حال جانا امید کرتی سب حیروفیت کے ساتھ ہوں گی اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے بکرا عید اب آنے والی اور عید سے پہلے ہم لیڈیز کو ایک فیشل کی یا سکن کی ایک ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اب اس بکرا عید پر ہم لوگ اپنے اوپر فوکس کرنے کی بجائے دوسری چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں کیونکہ ہم نے بجٹ میں بھی رہنا ہوتا ہے سارے کام دوسرے بھی دیکھنے ہوتے ہیں تو میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے ہی فیشل کیا تھا جو کہ بہت زیادہ بجٹ فرینڈلی ہے سب چیزیں آپ کو گھر میں مل جائیں گے لیکن پھر مجھے لگا کہ یہ فیشل میں آپ کے ساتھ کیوں نہ شیئر کروں اور اس کے سٹیپس بہت ایزی ہیں ہم نارملی روٹین میں یہ تمام سٹیپس میں یوز کرتی ہوں مگر کمبائن کر کے نہیں کرتے لیکن جیسے کوئی اید آتی ہے کوئی سپیشل پنکشن آتا ہے میں ان تمام سٹیپس کو کمبائن کر لیتے ہیں پھر میں ان کو ایک فیشل کلام دے دیا ہوئے آپ کو یہ تمام چیزیں آپ کی کچن میں مل جائیں گی اس کے لئے کوئی آپ کو سٹیپ ایسا نہیں کرنا پڑے گا کہ آپ کو مارکٹ سے کوئی چیز لینے پڑے گی تمام انگریڈینس بہت زیادہ فیڈلی بجٹ ہیں آپ کے کچن میں سب ایویلیبل ہیں آپ کو کہیں نہیں جانا بڑے گا اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ آپ کی سکن کے لئے بہت زیادہ ہیلڈی ہیں ایفیکٹیو ہیں انٹی ایجنگ ہیں ٹائٹ کرتے ہیں سکن کو سکن کو گلو کرتے ہیں اور وہ تمام پروپرٹیز ہیں ہماری سکن کو جیسے اس ٹائم سن بلوک اور وہ تمام چیزیں جیسے سن ریز ہیں ہم گیجٹز یوز کرتے ہیں تو ہماری سکن پروٹیکشن چاہتی ہے لیکن وہ تمام پروٹیکشن آپ کو کیسے ملے گی جب تک آپ اپنی سکن کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو آج کے اس فیشل میں میں وہ تمام انگریڈینٹس شامل کر رہی ہوں اور وہ تمام انگریڈینٹس کیسے میں شامل کر رہی ہوں کہ میں نے ان کو فور سٹیپس کا نام دیا ہے آپ نے فور سٹیپس کو سمجھنے اور ان فور سٹیپس کو سمجھنے کے بعد آپ اپنی سکن کے اوپر اپلائے کریں آپ کو ریزلٹ جو ہے وہ واضح طور پر فیل ہوگا تو چلیں ویڈاو ٹائم ویسٹ کیے میں اپنی سٹیپس کو سٹارٹ کرنے لگی ہوں تو آپ ان کو سمجھنے تین چمچ لے لیں آپ دودھ اور اس میں آدھی چمچ آپ نے حلدی کے شامل کرنے کو مکس کرنے اچھے طریقے سے جب یہ دونوں اچھے طریقے سے مکس ہو جائے تو اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھیں جیسے آپ کو پتہ ہے کچھا دودھ اور حلدی جب دونوں ملتے ہیں تو ہمارے لیے اس سے بسٹ کلنزنگ اور کوئی بھی نہیں اور نیکس سٹیپ میں ہم نے آدھا آلو لیا اس کو گریٹ کیا اس کا جوس نکالا اس میں میں نے چاول کھاتا ایک چمچ اور دہی جس کا میں نے پانی پہلے سے نکال لیا تھا وہ تقریباً اچھے طریقے سے مکسٹر ریڈی کیا یہ ہمارا گلوئنگ سکرب ہے اور اس سکرب کے طور پر کیونکہ چاول استعمال ہوتے ہیں اب نیکس سٹیپ تھرڈ میں میں نے دودھ لیا اور اس میں میں نے آڈز ڈالے اور ان کو پکایا جب یہ نرم ہوئے تو پھر میں نے اس کو مکسٹر میں اچھے طریقے سے بلینڈ کر کے اس کی پیسٹ تھک سی ریڈی کی اب جو فورت سٹیپ پیسٹ میں میں نے ہاف پوٹیٹو اور ہاف آلو لے گئے ان کا مکسٹر ریڈی کیا یہ بھی تھک پیسٹ بڑی ہے تھک پیسٹ میں سے آپ نے جوس لینا ہے کیونکہ سارا کام ہی ہم نے اس جوس کی لینا ہے اور اب اس جوس میں ہم شامل کریں گے ایک چمچ بڑا جو ہے بیسن کا اور حلدی کا تمام چیزوں کو ریڈی کر لیں اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور تھنڈا ہونے فیلچ میں رکھتے ہیں یہ ہمارا گلو فیشل پیک یہ لاسٹ سٹیپ ہوگا اب میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دیتے ہیں گلوئنگ کلینزر جو میں نے نام دیا ہے نا وہ گلوئنگ کلینزر ہے اور گلوئنگ سکرپ جس میں چاول کیاٹک ہے گلوئنگ مساج جس میں جو قدلیت اور لاسٹ فیشل پیک اب فیس کو اچھے طریقے سے واش کر لیتے ہیں اور اپنے فیشل کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سٹپ وائز سٹپ سب سے پہلے ہمارا جو سٹپ ہے وہ کلینزنگ کا ہے اور کلینزنگ کے لیے ہم نے وہی حلدی اور کچھا دودھ لے کر اچھے طریقے سے آپ اپنے فیس کو کلینز کریں جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ فیس اچھے طریقے سے کلین ہوگا تو آپ کا فیشل جو ہے وہ آپ کی سکن جو ہے وہ ساف ہو جائے گی جتنی آج کل مٹی ڈرسٹ دھوپ ہے تو اس کے لیے اچھے طریقے سے کلینز کر کے اپنے فیس کو واش کرنے مجھے ذرا کنمینیٹ یہی فیل ہوتا ہے نیکس ٹیپ میں ہم نے سکرابنگ کرنی ہے جسے ہم گلو فیشل سکرابنگ کریں گے اور اس میں ہے آٹے کا چاول کا آٹا اور آلو کا جوز اور دہی یہ تمام ریمیڈیز جو ہے نا چاول کا آٹا آلو کا جوز اس کی پراپرٹیز بہت بیسٹ ہیں یہ ہمارے چہرے کی تمام ڈرسٹ کو اور چاول سے بیسٹ کون سا سکراب ہوگا اچھے طریقے سے سوفٹ ہاتھ کے ساتھ کرنا تھوڑا سا پانی لے لیں اور مساج کو اپنے کنٹینیو کریں تقریبا پانچ منٹ کرنے کے بعد فیس کو واش کریں تو آپ کو سکن کلینز ہوگی فیل اب تھرڈ سٹیپ ہمارا جو ہے وہ ہے ہمارا مساج جو کے دلیے اور دودھ میں ہم نے پکا کے بلنڈ کیا تھا اور اس کو آپ نے تھوڑا سا زیادہ کرنے ہیں لیکن یہ تھک لیئر آپ کو لگے گی کیونکہ اس میں جو کا دلیہ آپ چاہے تو اورس بھی لے لیں اور ساتھ ساتھ پانی سے آپ مساج کرتے تھوڑا سا ہاتھ پہ لگائیں پانی اب آپ کو سکن اپنی خود سے فیل ہوگا کہ آپ کی سکن جو ہے وہ ریڈ ہو رہی ہے گلو کرنا شروع ہو رہی ہے اور جیسے اب آپ کو مساج جو ہے آپ کا تقریبا پانچ سے سات منٹ اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ اس میں اورس اور یا جو کا دلیہ جو بھی ہوتا ہے دودھ کے ساتھ جب ایک مکسچر بنے گا تو آپ کو تھوڑا سا فیشل کرنے میں تھوڑا سی پرابلم ہوگی پانی لگائیں گے تو آسان ہو جائے گا اور پھر اس کو اچھا طریقے سے واش کر لیں اب لاسٹ میں جو ہمارا سٹیپ ہے وہ ہے ہمارا پیک جس میں بیسن ہے ٹوماتر کا اور آلو کا جوز اور حلدی جب یہ چاروں چیزیں ملیں گے تو آپ کو ایک جسے کہتے ہیں ہمارا لاسٹ سٹیپ وہ ہمیں مل جائے گا اور بیسن جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کے فیش کو سٹک کرے گا آپ بات نہ کریے گا تک کہ کوئی لائنز نہ آئیں اب ہم اس کو آفٹر فائیو یا ٹین میلٹس کے بعد واش کرتے ہیں تو آپ کو اپنے فیش کا ریزل گلوئنگ میں نظر آئے گا اور آپ کو فیل ہوگا ہمارا فیشل کمپلیٹ اور آپ کو ریزل بھی آپ کو سامنے نظر آ چکے ہیں کس طریقے سے ہم نے سٹپ بائی سٹپ فور پروسیجرز کی اور ہمارا فیشل ہو گیا ہے کمپلیٹ اور اس سے آپ کو ریزل جو ہیں انسٹنٹ آپ کو فیل ہوگا سکن سموت ہوگی گلو کرے گی اور آپ کو اس کے لئے کوئی پیسز خرچ کرنے کی بھی ضرورت ہیں تمام چیزیں آپ کو گھر میں اویلیبل ہوں گی آپ کو پالر جا کر اتنے ایکسپینسف فیشل لے کر آپ کو ضرورت نہیں ہوتی جب ہم ان تمام سٹپس کو گھر میں ہی فالو کر لیں تو ونس ان اوائل کبھی آپ فیشل خانوال ہیں موڈ چینج کرنے کے لئے لیکن اب یہ جو عید ہے اس میں ہم بجٹ میں رہ کے گھر میں کیسے کریں گے یہ میں نے ان لیڈیز کے لئے کیا تو ہوفیلی سو کہ میں نے جسٹس کی ہوگا فیڈیو میں اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایسی ریامیدی کے ساتھ آوں گی جو میں خود کے اوپر پلائے کرتی ہوں اور اچھی لگتی ہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتی ہوں دوبارہ اللہ حافظ ہمارے چینل کے نیچسٹ ویڈیو کے لئے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آن کر دیں